آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی جاری تمام شرائع اور عدیان میں قربانی رہی خاص کر ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا جوار کعبہ میں زبی ہوا جنت سے مینڈ آیا اسماعیل علیہ السلام اور ایک بیت المقدس میں زبی ہوا عساق علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے مینڈ آیا فیض الباری صفحہ ایک سو پینسٹ جلدی اول قربانی اسلام کے محتم بشان مسائل میں سے ہے قربانی قربانی ہے اس کا بدل نہیں ہوگا اللہ یہ کہ کسی عذر سے دن گزر گئے اور جانور نہ ملا یعظم نہ ہو سکا پھر اتنا رقم تصدق کرنا ہوگا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ پور فنگ قائم کیے جائے اور لوگوں کو مال و دولت سے تعاون کیا جائے نہیں شریعت اسلامیہ نے قربانی کو عام کیا ہے اور یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ گوش ضائع ہوتا ہے کیونکہ گوش مقصود نہیں ہے مقصود اعراقہ تو دم ہے جو سبق آپ نے پہلے پڑا ہے اس کے ساتھ ربق پیدا ہوگا ہے مقصود گوش قوص نہیں ہے وَلَاكِ يَنَا لُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اللہ تعالیٰ کا رضا اور خوشی اس بات پہ ہے کہ ایک حلال جانور جن کی قربانی شرعان ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی کے شرائط کے ساتھ قربانی کے دنوں میں زبا کر دیئے ہیں اللہ ادبر و قبیرہ یہ دیکھتے ہیں تجھی بہت سارے بکرے کٹ جاتے ہیں بہت ساری گائے کٹتی ہے اونڈ کٹتے ہیں بعض علاقوں میں بھیل سے کٹتی ہے لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ فقراء اور مساکین اب بھی کہتے ہیں ہمیں گوش نہیں پہنچا لاکھوں کی تعداد میں کراچی میں ایسے گاؤں اور اطراف اور گوڑ موجود ہیں جنہیں قربانی کے دن بھی گوش مانگنا پڑتا ہے معلوم ہوئے کہ شریعت کی حکمت متعالیہ ہے اور تخصیم لحم اب تو اس کے ضرورت زیادہ ہے اور اعتراض خضول و بےہودہ ہے پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جی جانور بہت زیادہ زائے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جتنے جانور کٹتے ہیں وہ بڑھتے ہیں بکریوں کے رہوڑے گائوں کے پورے کے پورے گھلے ہیں لیکن گدے اور خچر یا گھوڑا جس کی قربانی نہیں ہوتی ان کے تعداد نہ ہونے کے برابر تعداد نہ ہونے کے برابر پھر ایک بکری اور گائے نہیں جو کٹ رہی ہے اس کے لیے بیج ڈال کے خسل ہوگاتے ہیں چارہ چاہیے چارہ کھلانے کے لیے برطن بڑھیں گے جانوروں کو باندنے کے لیے رسیاں پرچن لگایا جنجر لگایا ان کے لیے گاڑیاں خریدی گئی گاڑیوں کے اندر مزدور برکھے گئے خسل کارنے کے لیے منڈیوں تک پہنچانے کے لیے بوسہ سنبالنے کے لیے ان کے موری اور کور بنانے کے لیے اور پھر منڈیوں میں جاوروں کو سجانے پانی پلانے خدمت کرنے وہاں سے لانے گھر کڑے کرنے کتنے لاکھوں امتی کام میں مصروف ہوں گئے قربانی کیا ہے حکمت اور اسرار کا گنجینہ ہے صرف آپ نے گوش اور ہوتھ سمجھا ہوا ہے اس کو ناکارہ ناثر میں غلط اعتراضات کیے بےہودہ ہے جنرازہ بالکل تو قربانی میں اگر گوش کو مقصد مان بھی نہیں آجائے تو لوگ کے ضرورت زیادہ ہے بلا شبہ جن کے گھر گائے کٹی ہے وہاں گوش زیادہ ہے لیکن ان کے علم میں ہیں کہ تقسیم والے اتنے ہیں کہ یہ گائے پوری نہیں ہوگی مجھے ایک سیٹ نے ایک زمانے میں فون کیا کہ آپ معلومات کریں کہ کن کن علاقوں میں گوش چاہیے میں نے بعض شاگردوں کے ذریعے معلومات کی اور سیٹ صاحب کو احساب دیا جواب اس نے مجھے ہی دیا کہ اس کے لیے تو کم از کم بتیس ہزار گائے چاہیے بتیس ہزار گائے سیٹ ایسا بھانا جوابت پڑھنا دے میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا کہ قربانی کے گوش رکھنے کے لیے ڈی فریزر جائی اس نے کہا کتنے میں نے کہا دس ان زمانے کتنی گائے رکھوں کے میں نے کہا چالیس آپ نے ضرورت کی تھی میں نے بتائی کہ تمام گائے سال بر میری طرح سے کٹے ڈی فریزر بھی کوئی ضرورت نہیں تازہ تازہ کٹھوا کے طلبہ کو پھلاو پرانا گوش ہم نہیں کھاتے ہمارے طالب علم چوب ہے فللہ الحمد مسئلہ ایک آدمی پانچ لاکھ کا بیل خریدتا ہے تو ایک بیل پانچ لاکھ کا ہو یا پانچ کروڑ کا ہو اس کی قربانی ہے صرف ساتھ ہیں اگر اس کے بدلے میں پانچ شیئے بیل خریدے جائے تو کتنی قربانی ہو جائے گی حدیث شریف میں یہی تمہارا قیامت کے دن پلے سرات پر سواری عملے گی اس لئے دنیا کے اندر کوشش کرنی ہوتی ہے اور آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ ایک اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جندت سے بینڈہ آیا اور کیا مینڈہ تھا ہوا کیا بکر جائے جوئے ہیں اوٹ کائے بین سے اور کتنی عجیب باتیں کہ پوری امت اس میں لگی کہتے ہیں کہ قربانی اسحاق کی بھی تھی بنی اسرائیل کیا لیکن بنی اسرائیل بدعمل اور بدچلن قوم تھی انہوں نے چھوڑ گی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آٹھ سو بائیس سال بعد جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم نشیب لائے آپ نے ایسے قربانیاں کی بھی دنیا یاد رکی آپ ہر سال دو مینڈے کرتے تھے اور ایک مینڈے کے بارے بھی کہتے تھے اللہ محاوی بھی محمد وعال محمد اور دوسرا زبہ کرتے تھے اللہ محاوی بھی ممن لم یدہے من امتی امت کے جو فقرہ مساکیت شوق اور صوق کے بوجود بھی توفیق نہ ہونے کی وہ اسی حاج نہیں کر سکتے میں ان کی طرح سے کرتا ہوں اور جب آخری حج کا بوقع آیا تو آپ نے علی کو کہا کہ تم یمن جاؤ اور اون کو کرے وڑ لاؤ ہر دیلی یمن جائے اور سو اونڈ خرید کلائے سو اونڈ اپنے تریہ سوٹ اونڈ اپنے ہاتھ سے خود نار حرمائے اور حیران کن باجی تھی جار اونڈ آپ کے پاس خود آتا تھا اور آپ اس کے ساتھ کہند میں چوڑی سی بات کر دیتے تسلیلیں دیتے یہ چوڑی سی جان آپ کیے جو اللہ کے نام پر قربان ہو رہی ہے جس کے بدلے میں اللہ آپ کو سینک رو جان دے گا جو کبھی خیال میں بھی نہیں آیا ہوگا یہ بھی آپ کا ذردست موجزہ تھا آپ تمام مخلوقات کے پیغمبر ہیں سلطنت المصطفیٰ علیہ کل لیلورہ آپ کی بادشاہت تمام مخلوقات کو سلم کر چکی ہے اسی لیے قربانی کا جان ورزہ کرتے ہیں بسم اللہ اللہ ورزہ اے تو بڑا ہے تیرے بڑے کے نام پر یہ زبا کرتا اور کس کا عجیب بات ہے کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے زبا کرنے سے پورے کائنات کے اندر جو حلال جانور ہے ان کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے نمبر تو کسی کسی کہاتا ہے اور اسی طرح جب عربی کے اندر حاجیان سہیبان شیطان کے عربی کرتے اور کنکر مارتے تو علماء دین کہتے ہیں پورے جزیرے نے پورے دنیا کے اندر جو شیعاتین ہیں اور سب کے سب ان کے زہم پڑ جاتے ہیں یہ کنکروں سے کئی آنکھ کے زہم کئی پیشانی ہوئے ہیں ایسا زبردست طریقے سے جان سہیبان واہ کنکر پیکھتے ہیں ربی الجمرات سے کہتے ہیں اور میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ اس شخص پر اور اس کے ماننے والوں پر آئندہ کوئی ظلم کا عملہ گناہ کا عملہ شیطان نہیں کر سکتا ہے ساللہ تعالیٰ کے بڑے خاص حبادت ہے حج بھی جو وہاں جا کے بجال آئے جاتا ہے اور پرباری میں تو یہ احسان فرمایا ہے کہ پورے عالم میں اور پورے دلیا میں جہاں تہیے آپ ہیں بے شک آپ پرباری کر سکتے ہیں بڑے شوق اور موک سے کر سکتے ہیں علماء دین نے لکھا ہے کہ اس دن بطخ زبا کرنا یا مرغی یہ منائے یہ مجوس کا طریقہ ہے ہاں بیسے کہ وہ یخنی جائی ہے کہ طبیعت خراب ہے طبیعہ ڈاکٹر نے کہا ہو علیہ جا بات ہے لیکن اس ارادے سے کہ یہ بھی شاید قربانی کی قسم ہے انڈیا میں اور تاتاریہ میں ہے کہ یہ آرام نہ جائے جائے تشبہ بالفجار تشبہ بالکفار تو قربانی خاص طریقے سے کی جاتی ہے اور یہ ہماری زندگی میں بھی برکت لاتی ہے ہماری اولاد میں بھی صحت پیدا کرتی ہے ہمارے مال و دولت کے دل بھی بلائیں اور آفات حتم ہوتی ہے یہ ہمارے حکومت پریشان ہے کہ بہت سارے قربانیاں ہوگی تو میں کہتا ہوں اتنے سارے قربانیاں تو پہلے ہی ہونا چاہیئے تھے تاکہ اسی دن وبا زبا ہو جائے تھا اس وبا کو بھی زبا کرنا پڑے گا جس طریقے سے مینڈا زبا ہوتا ہے لیکن حکومتوں کو لوگ باتیں سمجھاتے بھی نہیں ہیں وہ باتیں سمجھتے بھی نہیں ہیں ہزاروں لاکوں قربانیاں ایک جگہ ہو جائے اللہ تعبار امین و خوم قبول کر کے اس کے بدلے میں جس قدر رہواتی دے دنیا کے اندر بلا ہے چھے چک ہے خسرہ ہے گوک ہے افلاس ہے معیشت کی تباہی اقتضاد کی تباہی سیاسی تباہی وہ سب کے سب بلاوں کو اللہ روک لے گئے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لَوْلْمُ الْقُرْعُ الْحَمْدُ وَعَلَىٰ قُلْدِ شَائِدْتَ چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی پیار کی وجہ سے قربانیاں ہوتی ہیں اور اس خیال سے بھی کہ اللہ اس کو بھی عمر دے زندگی دے مرہومین کی طرف سے بھی قربانیاں کی جاتی ہے کہ انہیں ثواب ملے اور وہ قربانی کا گوش لے کر کے بقیدہ آخرت میں تقصیب کرتے ہیں مجھے دکھ صاحب نے مکتوبات میں لکھا ہے اچھے رشتدار اچھے ہاندان اچھے درانے اچھائیوں میں لوگوں کو شریک کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں ہمیں لوگوں کی نیکیوں کو آگے بڑھانا بھی ہے اس کو بچانا بھی ہے اور لوگوں کی نیکیوں کا تحافظ بھی کرنا ہے ان کو اسراف صحیح بچانا ہے بخل صحیح بچانا ہے اور یہ خیال ہونے چاہیے کتنے بڑے پیغمبر دے ابراہیم علیہ السراف اور انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کے لئے بیش لیا وَنَا دَيْنَا ہوا ایا ابراہیم قَدْ صَدَّقَتْ لَوِيَا اِنَّا كَذَٰلِكَ بَدِیدِ الْمُحْسِنِينَ فرمایا ہم نے آوازی کہ ابراہیم قربانی ہو گئی آپ کو اخواست اچھا ہوا اس طرح ہم نیک کرداروں کو بلند سے بدلے اوے نامات دیتے ہیں اِنَّا حَذَٰلَهُ الْبَلَعُ الْمُبِیدِ یہ آزمائش بڑی بھی وَفَتَئِنَا اُمِسِ بَحِنَازِينَ اور ان کے بدلے میں ہم نے جنتی مہندہ قربان کیا ہے یہ دنیا میں جتنے مہندے کٹ رہے ہیں بکرے اور گائے اور بینسے اور اوٹ یہ سب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے جو قبول ہو گئی ہے تو کچھ لوگ دیکھو فصلے لگا رہے ہیں کچھ لوگ موریاں کوریاں بنا رہے ہیں کچھ لوگ کتنے دھندے کتنی سوزکیاں کتنی گاڑیاں کتنے کارواب امت کے چل رہے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور وازو کا آل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ خسی جانور کی قربانی افضل و بہتا رہے خوارج اور موتزلہ اور روافض اور ان کے اتباع میں ان کے اصلی جانشین غیر مقلد وہ اس میں کلام کرتے ہیں یہی ان کے دعال میں دل ہونے کے لئے کافی ہے طبقات سلف و خلف متفق ہے کہ اختصاف الحیوان افضل ہے لِأَنَّ اللَّحْمَ بِهِ تَتَجَلَّ بدائے میں گوش اس سے صاف سترہ ہو جاتا ہے اور قربانی کو واجب جانور حلال ایک خاص شرائط و آداب کے ساتھ اراقت الدم اس کا جو خون نکالا جاتا ہے اس سے قربانی ادا ہو جاتی ہے ثُمَّ يُقَسَّمُ لَحْمُهَا أَسْلَا سَنْ فُقَاع کہتے ہیں گوش کے تین حصے سننا دیں ایک اپنے بال بچوں کے لئے ایک رشتداروں کے لئے ایک فقراء اور مساکین کے لئے آپ نے فرمایا یہ ایام الدیافت اللہ اللہ تعالی ان دنوں میں بندوں کو مہمانی دیتا ہے کہ میرے خاص عبد اور حبیب حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی ایک قربانی قبول ہوئی ہے اور آج ہمارے آخر الرسول خاتم الانبیاء حبیب الاحباء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سنت کو ایسا زندگی بخشی کہ چار دانگِ عالم منور و معطر ہیں اور آپ خود عملاً اس پر کار بنتے ہیں بی بی فاطمہ کی طرف سے آپ مینڈہ کر رہے تھے تو فرما یا فاطمہ کومی فاطمہ آؤ آپ بھی کھڑی رہے ہیں آپ کو اس کے ایک ایک قطر خون کے بدلے میں اور بال کے بدلے میں نیکی ملے گی یہ صرف ایک رسم نہیں ہے کہ بس سر سے گزارا جائے ہوتا یہ عبادات کی شان ہے اللہ کی رضا کا ایک ساز و سامان ہے انبیاء اور مرسلین کا یادگار عمل ہے پسندیدہ عمل ہے حدیث میں ہیں ان ایام میں پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں وہ قربانی ہے جب قربانی کا وقت آئے گا ان دن ہوگا اور فقہاں نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی اس کی جگہ پیسے بانٹے تو قربانی کی سنت ادا نہیں ہوگی کہ بھئی میں نے لاکہ اور روپے بانٹے بانٹے اس کا مستقل ثواب ہے لیکن وہ قربانی کسی طرح بھی نہیں ہے قربانی کا کوئی سنت نہیں ہے اس میں کوئی شخ فجر کی نماز نہ پڑے اور اس کی جگہ مسجد بنا لے کوئی جائز کہے وہ بھی اسلام سے نکل جائے گا کوئی مغرب کی نماز نہ پڑے اور کہے گی جی میں پانچے گائے کٹواتا ہوں یہ کوئی خریداری کاروباری مذہب ہے کیا یہ تو امرو اعتصال الامر کا مذہب ہے احکام کی پابندی ہے سر جو کانا ہے جیسے کہا ہے ایسے رہنا کرنا ہے اس لئے پور فنڈوں کا کام نہیں ہے نہ سالانہ میلوں کا کوئی رنگیں یہ ایسے زنادقہ اور ملاہدہ اب بس باتیں کرتے ہیں فضول شرائع کے مقاصد و اسرار و حکم سے بے خبر قوم انبیاء و مرسلین اولیاء و متقین چودہ سو سال سے اہل ایمان اہل اسلام قربانی کی سنت پر قائم دائم ہے اور اللہ بزرگ برتر نے ایک خاص شان نصیف فرمائیے حدیث شریف میں ہیں کہ قیامت کے دن قربانی کے جانور جو جہاں پلا ہو اور اس نے گوبر دیا ہو مینگنیا کیا اور پشاپ کیا ہو جو بظاہر گن بلائے یہ بھی حسنات کے پلڑے میں ڈلے گا بخاری کی حدیث میں اور پالنے والے کے لئے نیکیوں کا سودا ہوگا نیکیوں کا شمار قربانی کر لینا یہ بہت خوش نصیبی ہے اور قربانی سے بچنا یا نہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے بہت سارے بزرگانی دین غربت اور افلاس کو دور کرنے کے لئے قربانی پکڑ لیتا تھا یا نہ توفیق تو نہیں ہے لیکن غربت اور تندستی ہے تجربہ ہے کہ جو قربانی کر لے اللہ اگلے سال تک اس کے قرضیں اتار دیتا ہے بعض باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں زبانِ خلق کو نہ قارہِ خدا سنجھے میری آداش میں گائے کی قربانی کا حصہ آٹھ روپے آدھا تو ہمارے گھر میں سب سہولت ہے تھی وہ قربانی نہیں کرتے میں نے کہا قربانی کرنا چاہیے گھر کے بڑوں نے پہلے تو بہت سختی کی اور جائلوں میں مشہور ہے کہ کیا قرض لے کے کریں کہ حالانکہ قرض لینا واجب ہے زکاة کے لیے بھی قرض لیں گے فطرے کے لیے بھی قربانی کے لیے بھی قرض لینا چاہیے جب سب چیز ہے اور اس وقت رقم نہ ہو تو قرض لے لینا کیا فرق پڑے گا بارحال اتے اتے کر کے آٹھ روپے کئی سے پورا کر دیئے گئے قربانی گائے میں ایک حصہ ہمیں ملا اگلے سال جب آیا پوری گائے اپنے گھر کی پلی ہوئی والد صاحب نے کہا دیری عظمت کو صلاح ہوئے تُو سچا تھالے میں لگا میں نے کہا بابا ہمارے مزرگوں نے ایسے گھو گپ مارا ہوں تو بڑے پاک لوگ ہیں اب پھر ہمیشہ قربانی جاری ہوئی ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ قربانی کر لینا سعادت ہے بہت خوشی کی بات ہے اللہ تعالیٰ مسلمان نے عالم کی قربانی قبول مرمائے اللہ تعالیٰ مسلمان